ہندو راشت سناتن کی آواز کے ساتھ آج پھر بابا دھرین شاسری کی للکار موجی دیوے دربار کے تیسرے دن آج بابا نے جم کر ہنکار بھری اور کہا ابھی تو یہ جھانکی ہے پکچر پوری باقی ہے ہندو راشت بنا بنایا ہے صرف گوشنا باقی ہے لاکھوں کی بھیڑ کے بیچ بابا دھرین شاسری نے پھر اگنی پرکشا دی دیوے دربار سے لے کر پریت دربار تک بابا دھرین شاسری نے چمتکاروں کی پوری تصویر دکھائی انیس فروری تک باگیشور دھام میں آیوجن چل رہا ہے اور دھرین شاسری لگاتار اپنے منچ سے ہندو راشت کی آواز کو بلند کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے آج منچ پر سنتوں کا بھی جمع وڑا دیکھنے کو ملا انڈیا ٹی وی آپ کو باگیشور دھام دربار سے ایکسکلوزیو رپورٹ دکھانے جا رہا ہے آج کیا رہا باگیشور دھام میں خاص آج نہیں تو کل اقرار ہوگا ہمیں ان مقدر والوں سے پیار ہوگا ہے تو ان کو بھی کبھی ہم سے پیار ہوگا ارے اتنا اور کیا کہہ دیں اب اگلی بار اس سے ڈبل دکھائی پڑے گا فریڈیم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پیپر پلیٹ کا اتفادن شروع کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پیپر پلیٹس کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں ہندو راشت کے سنکلپ کو دھریندر شاستری لے ایک بار پھر دھور آیا وقتوں کے بیچ آوان کیا کہ ہندو راشت بنا کر ہی مانے بابا نے مدر پھوکا اور جیسے ہی گدہ گھمائی تیسرے دن کے دفدربار کی عرضی شروع ہو گئی اور پھر لگی آج کی پہلی عرضی مہت نام کے شخص کو بابا نے بھلایا اور ایک بار پھر شروع ہوا چمتکار والا دفدربار پہلا دس مہت نام کی عرضی سویکار ہوئی ہے گروہ جی ہم کو بسواش نہیں تھا کہ آپ آج بھلا لیں گے گروہ جی ممی نے آپ کے لیے پرسال بنا کے بہت جاتا ہے گروہ جی ملیں گے دینا ہم کہیں نہیں ملیں گے اتنا ہم بھاگے سالینے ہم آباگا ہم سے نہیں مل پائیں گے گروہ جی نزدیک آؤ کوئی بات نہیں آپ کوئی پرچہ لے کر آئے ہیں کو لیے آپ اپنا پرچہ ہم نے بھی تمہارا پرچہ بنا رکھا ہے گروہ جی بھالا جی ہمارے باپ ہیں اور بولو پرشن بولو گروہ جی بس روزگار کے لیے پرشان بہت ہے بہن بیمار ہے گروہ جی روزگار کے لیے بہت پریشان ہے پریبار میں دو بھائیں ہیں دونوں کو روزگار لگ جائے مہتاری اور بہن دونوں سوستر ہیں بہن کو نیک گھر مل جائے بس سرکار یہی آپ کی خرپہ بنی رہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پرچہ میں جو آیا وہ ہم پڑھ کر بتاتے ہیں اور آپ پڑھئیے گا آپ نے پرارم میں پرچے پر لکھ رکھا ہے جائے باگے سردھام جائے جائے سری رام اور آپ کے ٹوٹل پرشن ہیں پانچ کتنے پرشن ہیں پانچ پرشن آپ اپنے پرچے پر لکھ کر کے لائے ہیں پرارم میں جائے باگے سردھام لکھ رکھا ہے آپ کے گھر میں اتپات مچا ہے وہن کی بیماری و بیباہ کی منگل کاج کی ارجی لے کر آئے ہیں پریبار کا آرث کو نتی ہوگا بھائیوں کو جوب یوگ بنے گا استھائت بنے گا کلیس نہیں ہوگا پیٹ کی و سر کی دکت آپ کی ٹھیک ہوگی ماں ٹھیک رہے گی آشیرباد دربار میں پھر ایک مہلہ کی ارضی لگی مہلہ تین سوار لے کر آئی تھی جس کا جواب پہلے سے ہی بابا دھریندر شاستری نے لکھ رکھا تھا جس کے بعد پورا منچ جائے شریرام کے نعرے سے گونج اٹھا پہلی بار آئی ہیں میں دوسری بار آئی ہوں کسی کو اپنی سمسیا بتائیے پڑی لکھی ہیں پوچھو کیا پرشن ہے آپ کا میرا تین پرشن تھا پہلے میرے پتی کا آنکھ نہیں دکھ رہا ہے دوسرا پرشن ہے کہ میں گری بھی ہوت میرا بیٹا کا نوکری لگ جائے تیسرا پرشن ہے کہ میرا گھر بن جائے گھر بنے گا سکسانتی رہے گی پریبار ٹھیک ہوگا بالک کو جوب کا بھی آشیرباد درسن کروا دینا پتی کا کام تین سال سے بند ہو گیا ہے مدھیم پڑ گیا ہے ان کو دربار سے کبچ بھیجوا دینا آشیرباد ہے ایک کے بعدے کئی عرضیاں لگیں بابا نے پرچہ بنایا اگنی پریقشہ سے گزرے اور پھر ہر بھوشیوانی ساتھ ثابت ہوگی سر میرے پاس تین بچیاں ہیں سنتان نہیں ہے سر اور گرب ہے اور ایک میری بھانجی ہے برابر اس کو چکر آتے رہتے ہیں اور بیمار پڑی رہتی ہے اور جی جا جی گھر میں برابر کلیس بنا رہتا ہے آج پانچ سال سے سر ہم لوگ پریسان ہیں نجدیک آئیں گھر میں بادہ بنی ہوئی ہے سنتان تو ہے پر پتریاں ہیں پتر چاہتے ہیں سنتان تو ہے پتریاں ہیں پتر چاہتے ہیں پتریاں آپ نے سویم نے سویکار کی ہمارے پرچے نے کہا پتر چاہتے ہیں پریبار بڑے گا بنس بردھی ہوگی پتر یوگ بنے گا برتمان میں خوش خبری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی میں ایسا یوگ بن جائے گوپال سہستنام کا پاتھ کرو آپ کے گھر پر سات ماہ کے اندر خوش خبری آ رہی ہے آشیلہ بولیے باگے سوردھام کی میرے لادلے پیارے گردیو جی کی سنیاسی بابا کی بولیے ہنوان جی کی اس میں نیچے ہم نے گوپال سہستنام کا نام لکھ دیا ہے گوپال سہستنام کی ایک پشتک لیجے بھاو پوروک اس کا پاتھ کریے خاکر جی کا دھیان کریے بالا جی دیا کریں گے اور بڑی اکشرو میں بڑی لائن میں ہم نے کھیچ دیا ہے یہ ہے اس کا پاتھ آپ کو کرنا ہے اور پرتی دن کرنا یہ منتر لکھا ہے اس منتر کی تین مالا کرنی ہے بھائین جی پر بھی کرپا ہوگی بودھی ان کی تیج ہوگی آپ کا بھی کام مدھیم ہے یہ چلے گا ایک بیقتی نے آپ کو دھن میں دھوکا دیا ہے وہ پرابت ہوگا دو جگہ کا رکا ہوا روپیا بھی آپ کو ملے گا جس کی آپ نے عرضی لگائی ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کو پرابت ہوگے اس کے بعد شروع ہوا پریت دربار پریت بادہ کی سمجھ سے لیے کئی محلائیں پنڈال میں موجود تھی اور پھر بابا نے اپنے منتر سے بھوت بادہ کا اپائے شروع کر دیا موسیقا 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 سر میں چمیتہ مارے جائیں ڈام 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 ڈches ڈام 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 ڑھرم ڈام ڈا سینا لے کر پہنچو دیوے دربار سے پہلے پندیت دھرین شاسری نے انڈیا ٹیوی سے خاص باتچیت میں سناتن بوٹ کے گٹھن کی مانگ کی ہے دھرین شاسری نے کہا ہے کہ وقف بوٹ کی طرح سناتن بوٹ بھی ہونا چاہیے ایکسکلوزیف انٹرویو میں دھرین شاسری نے دارالعلوم دیو بند کے مولانا عرشد مندی کے عوم والے بیان کا بھی جواب دیا ہے پندیت دھرین شاسری نے لکنہ اور بھوپال کا نام بدلنے کو لے کر اٹھ رہی مانگ کا بھی سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ کچھ پند کے لوگوں نے آ کر سناتن کی پراشین تا کو مٹانے کی کوشش کی لیکن اب سمیہ آ گیا ہے کہ جو بھی ہمارے پراشین نام تھے انہیں دوبارہ سے رکھا جائے سنیے سمارتہ نوراگ امیتاب کے ساتھ پندیت دھرین شاسری کا یہ ایکسکلوزیف انٹرویو سناتنیوں کے شکتی پردشن کے طور پر دیکھے جا رہا ہے ساتھ دنوں کا جو یہ یگے چلنا ہے باگشور دھام کے پیٹھا دیشور دھیرین شاسری کے اس یگے چلتے تمام ان کے جو شد دالو ہیں جو ان کے بھکت ہیں وہ انہیں اب ہندوں کا راجہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے بیان لگاتا رہا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سناتنیوں کے راجہ اس طریقے سے شکتی پردشن بھی ہوا تمام لوگ آ رہے ہیں کوئی راجہ نہیں ہم تو پرجا ہے فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پیپر پلیٹ کا اتپادن شروع کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پیپر پلیٹس کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں باگشور بالا جی کی سینہ ہے منمان جی کی سینہ ہے اور بھارت ہندو راشت تھا ہے اور رہے گا اور جلدی کوشت من سے تو آپ ہندو راشت کی لگاتار بات ہی کری رہے تھے لیکن آپ نے یگ جو یہ ساتھ دن تک چل رہا ہے اس کا سنکل بھی آپ نے اس پرنٹ کے ساتھ لیا ہندو راشت کیسے کیا تھا وہ سنکل پرمپرا کا انکرن کرنے والے اپنے ساستروں پر اپو پریپون روپ سے نشتھا رکھنے والوں میں سے ہیں اور ہمارے سناتن دھرمے کی انشتھانوں میں تاگت ہے چین جب بہت زیادہ بھارت کے اوپر آکوان کر رہا تھا یودھ چل رہا تھا تب ہمارے ہی وندلکھن نمد پردیس میں پیتا مرا مائی دھتیا کے انشتھان کر کے پیلا سرسو جب پھیکا گیا اور چین پیچھے ہو گیا اور سماست سینکوں کو پی لیا نامک روگ پڑ گیا اس بکت کی پردان منتری میں ہو دیا اس بکت مہ پیتا مرا کی انشتھان میں سمم لیت ہوئی تھی تو ہمارے انشتھانوں میں یہ تاگت ہے